سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شرما اولائن سٹڈی پوائنٹ میں جی آن فرنڈز بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے یہاں پہ دسوی اور باروی کے بارے میں جی آن فرنڈز خاص طور پہ دوستو باروی کا ریزلٹ کس پرکار سے تیار ہوگا شاتر اس کو لے کر بہت چنتیت ہے لیکن دوستو یہاں پہ ایک کمیٹی فائنلی شکشہ منتری نے تیار کر دی ہے جنہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے ابھی ابھی آنترک ستروں سے بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے کیا کچھ بڑی اپ ڈیٹ ہے پرائیوٹ اور ریگولر دونوں چاتروں کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو آپ لاس تک دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ یہاں پہ باروی کے چھاتر ہے تو دوستو جن بھی چھاتروں کو جرنل پرموشن ملا ہے ان کا ریجلٹ مہا کے انت تک جاری کر دیا جائے گا تو فرنڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پچھلے مہینے کورونا سنکرمن کے چلتے ہائی سکول کے جن چھاتروں کو جرنل پرموشن دیا گیا تھا مادمی سکشہ منڈل جون کے انت یا پھر جولائی مہا کے فرطم سپتہ میں ہی گوست کرے گا ابھی منڈل کو اویمار شیٹ کا انتجار ہے ہائی سکول کے جن ویڈیارتیوں کو جرنل پرموشن دیا گیا تھا ان کا پرینام گوست کرنے کے لیے سرکار نے سطر کے دوران اسکول وار امتحان کو آدھار بنایا گیا تھا اس میں ریویجن ٹیسٹ اردوارسک پرکشہ میں ویڈیارتوں کا پردسن کیسے رہا اس کارے کا آقلن کا ریجلٹ تیار ہونا تھا دس جون تک یہ کام کمپلیٹ کرنے کے لیے منڈل کو دردیسیت کیا گیا تھا بورڈ کا کہنا ہے کہ سکول سے اویمار شیٹ آئے گی اور دوستو میں بتا دوں فائنلی اویمار شیٹ آ چکی ہے ایک اوفیشل نوٹیفیکیشن بھی اس کے لیے آج جاری کر دیا ہے اور دوستو وہی میں بات کرتا ہوں تو ککشہ باروی کی تو ان کا بھی ریجلٹ دوستو آپ کا جولائی تک آنے کی سنبھاؤنائے ہے کیونکہ دوستو آپ کا جو کام ہے جورو شورو پہ چل رہا ہے اور فرنڈز اگر میں بات کرتا ہوں کہ آپ کا ریجلٹ کس پرکار سے تیار ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آج ہی کے دن ایم پی بورڈ چھے منتروں کی کامیٹی تیار کرے گی کیسے ہو باروی کا ریجلٹ بیٹھک جلد تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا گیا کہ ایم پی بورڈ کی باروی کی پرکشہ نیرست ہونے کے بعد چھے منتروں کی کامیٹی تیار کرے گی ریجلٹ کیسے تیار ہوگا اس کو لے کر پی ایسی سکول سکشہ رشمی ارن سمی کے سن میں کامیٹی کی بیٹھک ہوگی ادھر منڈل نے گروہر کو آدھے جاری کر مانے تھا پر آپ سبی سکولوں سے سکروہر تک گیاروی کا ریجلٹ سام ساڑھے چار بجے تک اون لائن اپلوڈ کرنے کو کہا ہے اب یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کامیٹی میں جو تقنیقی سکشہ منتری شودرہ راجش اندیا اچھ سکشہ منتری موہن یادو چکتسہ سکشہ منتری وشواس سارنگ آدم جاتی کلیان منتری مینہ سنگھ اسکول سکشہ راجش منتری اندر سنگھ پرمار کمیٹی کی بیٹھک ایک دو دن میں ہونے کی سمبابنہ ہے وہیں بھی بھاگیا دیکھاروں کی مانے تو باروی کا ریجلٹ ویدھارتوں کی دسوی گیاروی کی پرکشہ اور باروی کے آنترک ملے کان کے آدھار پر تیار کیا جا سکتا ہے تو فرینڈز دوستو میں یہاں پہ بتا دوں ابھی ابھی یہاں پہ جو میٹنگ کنڈکٹ ہوڑتی اس میں ایک فیصلہ یہاں پہ لے لیا گیا ہے میں یہ آنتک ستروں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کے حساب سے دوستو نائنٹی پرسنٹ چانسز یہ ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ تیار ہوگا وہ ہوگا دوستو آپ کا دسوی پلس گیاروی پلس میں دوستو آپ کا جو ٹویلت کے اندر آپ کے جو ریویجن ٹیسٹ پلس میں اردوارسک پرکشہ ہوئی ہے اس کے انک جوڑ کے ان کا عوست نکال کے آپ کو پرسنٹیج دی جائے گی جیاں فرینڈز میری ابھی ابھی یہاں پہ بورڈ کے میمبر سے بات ہوئی ہے جو مطلب کی اس میں سمبلت تھے آنتک ستروں سے میری بات ہوئی ہے دوستو انہوں نے میرے کو بتایا ہے کہ یہ چانسز اس پہ مہور لگ چکی ہے اپشن نمبر ایک پہ اور ہو سکتا ہے دوستو ایک یا دو دن میں اس کو لے کے مطلب کی منڈے تک جیاں فرینڈز منڈے تک اس کا ایک اوفیشل نوٹس بھی جاری کر دیا جائے اور دوستو دسوی اور باروی کا جو ریزلٹ ہے وہ جولائی کے میڈ نہیں تو جولائی کے تیسرے سبتا تک گھوست کر دیا جائے گا باروی کا ریزلٹ اور دسوی کا ریزلٹ دوستو پہلے سبتا تک گھوست کر دیا جائے گا آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر کمینٹ جرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ثم اصبت دیارم بما باشی smok Hol Yuval مجھد صعب uncle اسے نبليu مجھد صعب صحب صعب صحب موسیقی